بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم آپ کا میزبان احمد عباد زیدی پروگرام شرعی مسائل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان قبلہ مولانا فدہ حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے میں ان کو خوشان دیت کہتا ہوں جزا کر اللہ بہت شکریہ جزا کر اللہ محترم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ہفتے کوئی نیا ٹاپک لے کے شرعی مسائل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ وضو کے حوالے سے ہے شرائط کیا ہیں اس کی اور اس میں کون کونسی دعائیں ہوتی ہیں اور مبتلات کیا ہیں کن سے وضو ٹوٹا ہے اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے اور آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو تو میں ملتمش ہوں ہمارے محترم امان قبلہ مولانا فداحسین بخاری صاحب سے کہ اللہ کے بابرکت کلام سے پروگرام کی ابتداء فرمائیں جی بسم اللہ قبلہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن 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 الحمد للہ رب العالمین بار الخلائی کی اجمعین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاصل محمد وَالصَّلَةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَحْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ التَّوْحِرِينَ الْمَعْسُومِينَ ہم مباد محترم ناظرین آپ خدمت سلام عرض کرتے ہیں شرح مسائل کا پروگرام ہے اس میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں اور آپ کے کوئی سوال ہو اس کے لئے بھی ہم حاضر ہیں وضوح جو ہے وہ نماز کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہے یعنی انسان کی طہارت ٹھیک ہے وضوح ٹھیک ہے تو نماز صحیح ہوتی ہے لیکن اگر وضوح صحیح نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ نماز بھی پھر اس کی صحیح نہیں ہے کیونکہ وضوح باطل ہے تو وضوح کے لئے ارشاد فرمائے یا ایواللزین آمنوا اذا کمتم لسلات فاقسلوا وجوحکم وعیدی اکم الالمرافق فمسو روسکم وارجلکم الالقعبین فرمایا گیا ہے کہ اے صاحبان ایمان جب تو نماز کے لئے اٹھو تو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھولو اور اپنے سر کا اور پاؤں کا مسا کرو تو وضوح میں واجب ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے جائیں اور سر کے اگلے حصے اور دونوں پاؤں کے سامنے والے حصے کا مسا کیا جائیں چہرے کو نمبائی میں پیشانی کے اوپر سے اس جگہ پر جہاں سے بال اکتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک اور چڑائی میں انگوٹھے اور اس کے درمیان جو انگلی اتنا چہرہ جو ہے وہ دھونا ضروری ہے اور سائڈوں کو بھی دھونا چاہیے تاکہ یقین پیدا ہو جائے کہ جتنا دھونا تھا وہ دھو گیا ہے تو محضرت کے ساتھ ہمیشہ بچپن سے جو ہم نے بضوح کیا ہے اس میں ناک میں پانی ڈالنا اور تین دفعہ کلی کرنا بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ ضروری ہے لیکن بعد میں جیسے جیسے تھوڑے سی علماء کرام کے ساتھ بیٹھنا شروع کی ہے تو اس سے پتہ لگا کہ جی وہ پانی کو چیک کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آیا کہ اس میں سمیل تو نہیں ہے اس لیے ناک میں ڈالتے ہیں یا موہ میں جو ڈالتے ہیں وہ کلی کرنے کے لیے کہ پانی میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی کسی قسم کا گدنہ ٹیسٹ آ رہا ہو یا وہ جس سے نجاست معلوم ہوتی ہے تو کیا اس میں کیا ہے تھوڑی سی وضاحت اس حوالے سے بھی میں نے جو ابھی بات کی ہے یہ صرف واجب کی بات کی واجب یہ ہے کہ چہرہ دھونا ہے دونوں ہاتھ کونی دھونے ہیں سر کا مسہ کرنا ہے پاؤں کا مسہ کرنا ہے یہ واجب ہے مستحب کیا ہے مستحب یہ ہے کہ نیت کریں گے آپ حضور کرنے کی تو دو دفعہ پہلے ہاتھ جو ہیں کلائیوں تک دونوں ہاتھ دو مرتبہ دھونے ہیں پھر تین دفعہ کلی کرنی ہے پھر تین دفعہ ناک میں پانی ڈالا ہے یہ سنت عمل ہے یہ مستحب ہے کہ مثلا کہ پانی کم ہے یا وقت کم ہے یا جلدی ہے مطلب ہے واجب تو چھوڑ نہیں سکتے مستحب جو ہے آپ کریں گے تو زیادہ سواب ہے نہیں کریں گے گناہ نہیں تو یہ جو کہا جاتا ہے اس لیے کیا جاتا ہے کہ پانی چک کیا جائے یہ پانی خود ہی چک ہو جاتا ہے لیکن مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ پانی کو چک کرنے کے لیے کلی کی جاتی ہے نہیں کلی تو کی جاتی ہے مو ساف کرنے کے لیے اور پھر تین جیسے اگر مسواہ کرنے وضو سے پہلے یا جب مو میں ڈالتے ہیں تو وہ اگلی سے آپ دانتوں کو ساف ہو جائیں گے تو دانت اور مو ساف ہو جائیں پھر ناک میں پانی ڈالیں گے تو وہ بھی ساف ہو جائیں البتہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے لیکن پانی ایسا ہونا چاہیے نجس نہیں ہوتی تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی کھڑا کھڑا جو ہے وہ بو آ جاتا ہے کوئی سمیلز ہی آ جاتی ہے اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا وہ پانی پاک ہی ہے لیکن اگر بڑا پانی کا طلاب ہے یا کور پانی ہے تو اس میں کوئی نجاست کا قطرہ یا نجاست گری ہوئی گر گئی اس نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ بو اور ذائقہ بدل جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے پھر اس سے وضو نہیں کر سکتے جی ٹھیک ہے جی اچھا جب آپ چہرے کو دھویں گے تو اس پر داری اگر تو بلکل معمولی سی داری ہے کہ یعنی چند دنوں کی ہے تو پھر تو جل تک پانی پہنچا پہنچ جائے گا ویسے ویسے پہنچ جائے جی لیکن اگر داری تھوڑی بڑی ہے تو داری کے اوپر ہی دھونا واجب ہے اور خلال کر کے یعنی نیچے تک پہنچانا وہ ضروری نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے آزائے وضو جو ہیں وہ پاک ہونے چاہیے آزائے وضو کون کون سے ہیں آزائے وضو یعنی جن پر وضو کیا جاتا ہے وہ چہرہ ہیں دونوں ہاتھ ہیں وہاں پر مسا کیا جائے گا سر پر مسا کیا جائے گا تو ان کو وضو کرنے سے پہلے پاک ہونا چاہیے مثلا اگر کسی نے چلو داڑی نہیں رکھی مثلا وہ شیپ کرتا ہے تو ابھی کر کے ہٹا تو کوئی چھوٹا سا ٹک لگ گیا کٹ داڑی بناتے ہوئے تو وہاں سے مثلا خون رس رہا تو وہ پہلے یا لگا ہوئے تو پہلے ان کو دھونا چاہیے ساف کرنا چاہیے یعنی آپ کے پاؤں میں ہاتھوں میں چہرے پہ نجاست نے ازائے وضو ہے اسی لئے آپ نے دیکھا جو لوگ جوتا نہیں پہنتے گاؤں میں تو وہ پہلے آکے اپنے پاؤں دھوتے ہیں کیونکہ پاؤں نجس ہو جاتے ہیں سلتے رہتے ہیں بغیر جوتے کے تو ان چیزوں کو پہلے سے ہی پاک ہونا چاہیے ان آزا کو پہلے سے پاک ہونا چاہیے اور اس کے لئے اور جیسے قبلہ ابھی آپ نے فرمایا محضرت کے ساتھ جیسے اگر خط بنا رہے ہیں اور کٹ لگ گیا اور خون رس رہا ہے تو کیا خون کا رکنا ضروری ہے پھر وضو ہوگا یا ہاں جی رکنا ضروری ہے ہاں اگر وہ بہتا جا رہا ہے رسے جا رہا ہے وہ تو پھر نجس سے ہوتا جائے گا نا جی تو پھر نہیں ہے اگر مثلہ ایسی قلیشن کے نہیں باندھونے والا نہیں ابھی دو بانے تک نماز کا ٹائمز آیا جا رہا ہے تو اس پر وہ تھوڑا سا کوئی لگائیں ٹیپ شیپ لگا لیں ہاں پلاسٹر وغیرہ جو ہوتا ہے جی ہاں جی ہاں تو اس سے رک جائے گا پھر وضو کر لیں بے شک جی ٹیک جی ٹیک بسم اللہ احتیاط اللہ حضرت کی بنا پر ضروری ہے کہ ہاتھوں اور اسی طرح چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے اگر نیچے سے اوپر کی طرف دھویا جائے تو وضو باطلیں جی ٹیک جب بھی پانی آپ نے ڈالنا ہے یہ اوپر ڈالیں گے اور اوپر سے نیچے کو ہاتھ چلنا چاہیے نیچے سے اوپر کو ہاتھ نہیں چلنا یہ موضو باطل ہو جائے جی ٹیک اسی طرح جب آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے تو وہ بھی جب پانی ڈالیں گے اوپر سے اوپر سے ڈالیں گے تو اوپر سے نیچے کو آہ ہونا چاہیے نہ یہ کہ ایسے ایسے پانی ادھر ڈالیں اور ایسے کریں اور پھر وہ پانی ادھر آجائے نہیں اس سے موضو باطل ہو جاتا ہے جی ٹیک تو پانی جو ہے اوپر سے ڈالیں گے اور نیچے آئے گا اور ہاتھ بھی اوپر سے نیچے کی طرف پھیریں گے موپر بھی اور اسی طرح ہاتھوں پر ہاتھوں پر کونی سے لے کے جی ہے اور سر کا مسہ بھی کریں گے تو وہ بھی اوپر سے نیچے کریں اور پاؤں کا بھی مسہ کریں گے تو بھی اسی طرح کونی سے نیچے پانی لاتے ہیں اکثر ہوتا ہے انگوٹھیوں وغیرہ پہنی ہیں تو کیا اس کو اتار لیں اگر نہیں اتار لیں جی اگر نہیں اتار رہے ہیں تو انگوٹھی کو پھر سے پھیر لیں تھوڑا آگے کریں نیچے سے پانی وہ مطلب تھرو ہو جائے تھرو ہو جائے نیچے خشکی نہ رہے ہیں ہاں یا یہ کہ اوٹھی اتار کے جی میں رکھیں زیادہ بہتر ہے جی اچھے چہرہ دھونے کے بعد پہلے دائیں ہاتھ اور پھر بائیں ہاتھ کونی سے انگوٹھیوں کے سروں تک دھونا ضروری ہے یہ نہ کہا ہے کہ اتنا تو میں نے پہلے مصطب تھا دویا تھا تو اب یہاں سے یہاں تک دھونا نہیں یہاں سے لے کر وہ انگوٹھیوں کے سروں تک دھونا ضروری ہے اور یہ جو چیزیں ہیں دونوں انگوٹھیوں کے درمیانی فاصلہ یہ خشک نہ رہے ہیں اس کو بھی رب کر لیں اگر انسان کو یقین نہ ہو کہ کونی کو پوری طرح دھولیا ہے تو یقین حاصل کرنے کے لئے کونی سے اوپر کا کچھ حصہ دونا ضروری جس شخص نے چہرہ دونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کلائی کے جوڑ تک دھویا ہو ضروری ہے کہ وضو کرتے وقت انگوٹھیوں کے سروں تک دھوئے اگر وہ صرف کلائی کے جوڑ تک دھوئے گا تو اس کا وضو باتل ہوگا وضو میں چہرے اور ہاتھوں کو ایک دفعہ دھونا تو واجب ہے دوسری دفعہ دھونا جو ہے وہ مستحب ہے اور تیسری دفعہ دھوئیں گے تو پھر کیا یہ حرام ہے یہ وضو باتل ہو جائے یا تین دفعہ کر مو دھوئیں یا تین دفعہ ہاتھوں کو دھوئیں تو وضو باتل ہے پہلی دفعہ دھونا وہ گیا واجب دوسری دفعہ مستحب تیسری دفعہ باتل اب یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی ڈالتے ہیں دونہ پانی ڈالنا یہ ہے کہ مسلم ٹوٹی پانی چاہتا ہے تو آپ نے ایک چھٹا یا دو چھٹے موہن پر مارے ہیں یا تینی چاہے مارے ہیں وہ ایک ہے دونہ یہ جو ملک یہ ایک دفعہ دونہ ہے اب پھر دوبارہ کریں گے تو پھر چاہیں ایک دو تین ڈال لیں تو پھر دنس بھی دفعہ ہوا یہ ہے یہ دوسری دفعہ اب تیسی دفعہ نہیں کرنا یہ ٹھیک ہے تو یعنی پانی کے چلو تو دو تین دفعہ بھی ڈال سکتے دھونا کرنا ہے تو دو دفعہ چہرے کو دھونا ہے اور تیسرا نہیں دھونا دونوں ہاتھ دھونے کے بعد سر کے اگلے حصے کا مسا کے وضوع کے پانی کی اس طری سے کرنا ہے جو ہاتھوں میں لگی ہے نیا پانی نہیں لینا بلکہ جب آپ اس ہاتھ کو دھو رہے تھے تو اب جو آپ کے ہاتھ میں تری رہ گئی ہے اسی حصے سر کا مسا کریں گے اور پھر دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا بائیں ہاتھ سے باؤں پاؤں پھر تو سر کے چار حصوں میں سے پیشانی سے ملا ہوا ایک حصہ وہ مقام ہے جہاں مسا کرنا چاہیے اس حصے میں جہاں بھی اور جس انداز سے بھی مسا کریں کافی ہے اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ لمبائی میں ایک انگلی کے لگ بھگ مطلب یہ انگلی رہے ہیں جی تو یعنی جب مسا کریں گے تو اتنا یعنی ایک انگلی کے برابر یہ تقریب تین انچ ہو جائے گا تو مطلب کھینچنا چاہیے ہیں اور اگر تین انگلیاں ملی ہوں تو بہتر ہے ٹھیک ہے اور چڑائی میں تین ملی ہوئی انگلیوں کے لگ بھگ زیادہ سیادہ جب اپر مسا کیا جائے یہ ضرور نہیں کہ سر کا مسا جیلد پر کیا جائے بلکہ سر کے اگلے حصے کے بالوں پر کرنا بھی درست ہے جی ٹھیک ہے لیکن اگر کسی کے سر کے بال اتنے لمبے ہیں پھر مسنا اگر وہ کنگی کرتا ہے تو ایدھر کے بال ادھر آ جاتے ہیں ایدھر کے بال ادھر بڑے بال ہیں تو ایسی صورت میں پھر بالوں کی جڑوں پر مسا کرے اور اگر وہ چہرے پر آ گرنے والے یا دوسرے حصوں کے بالوں کے سر کے اگلے حصے میں جمع کر کے ان پر مسا کرے گا تو باطل ہے بال بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں تو وہ بال یہاں تک آ جاتے ہیں اب ان بالوں کے اگلے والے حصے میں کر لیں نہیں ہے نہیں ہے سر پہ ہونا چاہیے جڑوں بالوں کی جڑوں میں لیکن چھوٹے چھوٹے بال ہیں جیسے آپ کبھی اتنے بڑے نہیں ہیں چھوٹے بال ہیں تو پھر اس کے اوپر بالوں پر ہی مساکیہ جائے سا جڑوں تک پہنچ جائے گا پاؤں پر مساکیہ میں جتنا بھی ہو کافی ہے لیکن بہتر ہے کہ تین ملی ہوئی انگلیوں کی چڑائی کے برابر ہو اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ پاؤں کے پورے اوپری والے حصے پر پورے اسے پر مساکیہ یہ زیادہ بہتر ہے اور قبلہ وہ جو ٹوز کے درمیان میں جگہ ہوتی ہے اس کو بھی گلہ کرنا ضروری ہے کہ بس اوپر سے ہی درمیان والی کہیں انگلیوں کے ایس ایسے ہی نہیں یہاں شروع ہوتی ہے یہ اوپر سے بس یہ اور پیچھے ٹکنے تک چلا جائے وہ اصل تو کابین کہتے ہیں وہ جو اوپری ہوئی ہڈی ہوتی وہ کابین لیکن جوڑ مفصل جو ہے جہاں وہ شروع ہوتا ہے یہاں تک بھی کافی ہے جس جگہ کا مساکہ نہ ہو ضروری ہے کہ وہ خوشکو اگر وہ اس قدر تار ہو کہ ہتھیلی کی تری اس پر اثر نہ کرے تو مسا باطل ہے لیکن اگر اس پر نمی ہو یا تری اتنی کم ہو کہ وہ ہتھیلی کی تری کو تری سے ختم ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے یعنی اگر وہ تھوڑا نمی سی معمولی سی ہے لیکن یہ پانی یہ غالب آگیا اس پر تو پھر ٹھیک ہے اگر بلکل خوشک ہو گیا ہے تو پھر بے شک گیلہ کلنے تھوڑا نہیں پھر نہیں خوشک ہو گیا ہے تو پھر تو یہ ہے کہ نیا پانی تو نہیں لے سکتے مساکہ کے لیے ٹھیک پھر یہ داری پر جو پانی آیا ہے بچا ہوا ہے اس کے ہاتھ لگائیں یا کسی کی داری نہیں ہے مثلا بھوہوں پر جو تھوڑا سا پانی رہا جاتا ہے یہ پانی رہتا ہے وہاں سے پانی لے کے تو مساکہ کیا جاتا ہے اور وضو کرتے ہیں مستحب دعائیں ہیں بسم اللہ وہ میں ہم بتاتا ہوں جو شخص وضو کرنے لگے اس کے لیے مستحب ہے کہ جب اس کی نظر پانی پر پڑے تو یہ دعا پڑے بسم اللہ 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 کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد سے شروع کرتا ہوں اور اس کی حمد بیان کرتے ہوئے کہ جس نے پانی کو تاہر قرار دیا ہے اور اس کو نجس قرار نہیں دیا تو اگر مطلب پانی جو ہے یہ اگر تاہر نہ ہو تو پھر ظاہرہ کے مشکل بن جائے تو مین چیز جو ہے وہ پانی ہے جو تحارت کے لیے سمارہ جزاک اللہ محترم ناظرین ہمارا پروگرام جاری اور ساری ہے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جارے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اسلام علیکم